اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں تھا ولید بن مغیرہ سے متعلق اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے ابو جہل کے اور آیت اللہ ذی ینہا کیا تمہیں دیکھا اس حصہ کو کہ جو روکتا ہے عبدالعزاد صلی اللہ ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے یہ کچھ ظلم اور زیاد کی ہوئی ہے دو مختلف مراحل پر دو واقعات تو ہم ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو عیضہ پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہ نے کہا کہ کوئی حیدرہ جو فلان جگہ پر اوٹ دبا ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی لاکے محمد کی گھردل پر رکھ دو جب جسا سجدے میں جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لاکے اوٹ کی ہوئی پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور تو اس وقت ایک زیادتیہ کی گئی اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے ایک موقع پر یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اس نے آپ کی گردل کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندہ سا بنا کے کھینچا کے آپ کی آنکھیں اُبل پڑی لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں ملک کیا مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو اور وہ پھر آگے بڑھا کو اقدام کرنے کے لیے پھر تیسے ہٹ گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا وہ کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھے اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ہمارے ایک بندے کو عزاس اللہ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کار بند ہوتا ہے یہ ہمت والا آدمی ہے جرت والا آدمی ہے بخیل نہیں تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بنی حاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملا کر آرہے وہ بخیل نہیں تھا پھر جری تھا بہادر تھا میدان جنگ میں لیا ہے لیڈ کیا ہے لشکر کو اپنے اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو کہتا تھا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چاہو گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن ہے تو یہ چیزیں اس کے در تھی مرضے میدان تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدقہ بالحسنہ والے معاملے پہ آکے مار کھا گئے لیکن یہ ہے کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا ہدایت پر ہوتا تقوی کی تعلیم دیتا تو آپ سمجھئے پھر کیا ہوتا گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو بلکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرل انداز ہے حضرت عمر بھی لڑنے بڑنے والے آدمی کشتیاں کرنے والے آدمی ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں اس براد کے آدمی تھے لیکن یہ کہ بہرحال ان میں وہ شیر موجود تھی کہ مغل نہیں اور بزدلی نہیں ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بن حسنہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لئے تو ان کے وہ عمر فاروق مل گئے اس لئے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے مو موڑ لیا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا لنسوان بن ناسیہ ہم گھرسیتیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر ناسیت ان کازبت ان خاطیا یہ پیشانی کہ جو خطاکار ہے جھوٹی ہے فَلْيَدْوْنَا دِیَهُ تو بُلَالِے لے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بُلَالِے اپنی مجلس کے لوگوں کو ہم نشینوں کو سندعو الزبانیاں ہم بُلَالیں گے جہنم کے فرشتوں کو قَلَّا لَا تُوْتَيْهُ وَسْجِدْوَقْتَرِبْ اے نبی آپ اس کی بات نہ مانئے آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے